موسیقی 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 تو یقین سپریم کورٹ اس پر انہوں کوگنیز لے گا اس پر اس کی رائے رکھے گا ریلی میں سرکار کے خلاف حلہ بول گئے گا بلکل سرکار کے خلاف صرف نہیں سرکار اور وپکش کے خلاف نہ وپکش کوئی کام ایسا کرتی ہے جس سے صحیح معنوں میں بلگ منی ختم ہو سکے نہ موڈی سرکار ہم تو ان دواتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو موڈی سرکار نہیں کہنا چاہتی موڈی سرکار کس شاتر نظریے سے سارے معاملے کو بکھرا دیا ہے اصل مدہ صرف بلک منی ان کیش نہیں ہے کئی سارے مدہ جیسے ان پی ایز ہیں اور جو باہر سے جو نیویش ہوتا ہے وہ ہے بلک منی باہر جو چلا جاتا وہ ہے کمپنیز کے بیٹ ڈیپٹس ہیں یہ سارا کچھ اس کے بارے میں کوئی کہتا نہیں ہے اور کانگریس کانگریس اور بی جے پی جو پیسہ لیتی ہے اس کا بیوڑا نہیں دیتی ہے وہ خود اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہتی میں تو کہتا ہوں کہ پہلے موڈی سرکار یہ کہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی آر ٹی آئی کے اندر آئے گی اور ایک ایک پیسہ جو ملک کی عوام سے اس کو ملتا ہے اس کا بیوڑا دے گی وہ کیوں نہیں دیتے ہیں تو ہم تو حلہ بھی بولیں گے ہم آگے بھی چلائیں گے ایک مہم کل صرف شروع ہو رہی ہے پندرہ بیس ہزار لوگ آئیں گے ضرور اور آپ لوگوں کی مدد سے ایک ایسا ماحول بنے گا جس ماحول کے تحت دیش میں ہونے والی جس قسم کی افرہ تفریح سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اور یہ سرکار کی وجہ سے اس کے خلاف ایک کنٹینیس پروسس چلے گا دیش بھر میں جنتر منتر سے تو شروع ہوگا لیکن پرشاند بھوشن کی اگوائی میں دیش بھر میں ماحول بنے گا اور پرشاند بھوشن صحیح معنوں میں جو پولٹیکلی ڈائلیوٹڈ ہے کرپشن کی خلاف صحیح لڑائی کل شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے دیش میں جو شروع ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا یہ مومنٹ ختم ہونے والا نہیں ہے دستک دیں گے سپریم کورٹ پر اور ہر پولٹیکل پارٹی کے دروازے پر دستک ہوگی اور صحیح معنوں میں کرپشن اور بلیک مانی کے خلاف یہ مہم چلے گی بہت بہت شکریہ ظاہر سے بات ہے ڈی منیٹائزیشن کا فیصلہ سرکار نے لیا ہے سرکار کے اس فیصلے کے خلاف سوراج ابھیان کل دلی کے جنتر منتر سے حلہ بولے گا اور صاف طور سے جو سوراج ابھیان امن کمیٹی کے کنوینر آدل محمد خان ہے ان کو صاف طور سے کہنا ہے کہ دلی کا جنتر منتر تو شروعات ہوگی صرف جہاں صرف پندرہ اور بیس ہزار لوگ جمع ہوں گے اس کے بعد پورے دیش میں اس طرح کے پرگرام اورگنائز کے جائیں کامرہ پرسنس سبھاشیش کے ساتھ ان ضرورا منصف ٹھیک دلی